بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس کیڈمی یوٹیوب چینل دیر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و آفیل سے ہوں گے آج ہم اردو تین تھ خلاس کی اردو کا سبق نمبر بائیس سوالات حل کریں گے اس کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بک ورک بھی حل کریں گے تو یہ غزل نمبر غزل نمبر ہے دو تو آئیے چلتے ہیں غزل کے انوان کی طرف عزیز طلبہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی چپٹر کے لیے بڑھے روم ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہ کرنی پڑیں بلکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ جو ہے وہ مل جائے تشریح اس کے ساتھ ساتھ بک ورک اور اس کے ساتھ ساتھ مشکیس سوالات تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری غوصلہ افضائی ہو اور ہمیں اچھا فیڈ بیک ملے تو لائک بھی کیا کریں تو میں آپ کو غزل نمبر دو جو ہے ہمارے پاس اس کا انوان ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے شاعر کا نام ہے جگر مراد عبادی تو عزیز طلبہ میں نے جیسا کہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ لوگ انہیں جب تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے شیئر لکھنا ہے شیئر لکھر کے اس کے بعد آپ نے حل لغت بیان کرنی ہے یعنی کہ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کی آپ معنی لکھیں گے اور اس کے بعد آپ حوالہ مطن دیں گے یعنی کہ شاعر کا نام لکھیں گے اور اس غزل کا یا نظم کا یا جو بھی ہے اس کا آپ اس کا نام لکھیں گے مطلب شاعر کا بھی نام لکھیں گے اور اس سبق کا بھی نام لکھیں گے اس کے بعد ہوگی مفہوم بیان کریں گے اور اس میں اندسٹری ترتیب ہوگی یعنی کہ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو سمجھا جائے اب شائر جو ہوتے ہیں وہ اپنے دو لائنوں میں ہی بات کو مکمل کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لفظ ہیں چنے ہوئے لیکن ان کی تشریح کرنے سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس میں کتنا کچھ چھپا ہوا ہے تو عزیز طلبہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کسی نظم کو پڑھ رہے ہوں حضر کو پڑھ رہے ہوں تو اس کے آپ مائنی کو یاد ضرور کیا کریں تاکہ جب ہم شیر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جب ہم مائنی کو ہمیں یاد ہوتے ہیں تو تشریح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے پھر ہم خود سے بھی تشریح کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور بات کہ جب بھی تشریح کریں تو کم از کم آٹھ لائنوں کی تشریح ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ لائنوں کی اس سے زیادہ بالکل نہیں تو آئیے چلتے ہیں شیر نمبر ایک کی طرف اب شیر نمبر ایک ہے ہمارے پاس آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اب آپ تو جانتے ہوں گے کہ آدمی کا مطلب ہوتا ہے انسان تو اس میں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں جس کا میں آپ کو مائن ہی بتاؤں تو چلی اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ آدمی تو آدمی سے ملتا ہے مگر دل کسی سے کم ملتا ہے اس کی تشریح ہے جگر اول و آخر شاعر تھے آپ کا جو نام تھا علی اسکندر تھا جگر صرف غزل کی شاعر تھے ان کی مقبولیت کا دار و مدار صرف شاعری پر تھا حسرت مہانی کی طرح ان کو بھی رئیس المتغزلین قرار دیا گیا جگر اردو کے ان مقبول ہر دل عزیز شاعروں میں شامل ہیں جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا کیونکہ ان کا کلام بہت ایک تو اچھا ہوتا تھا پھر وہ اتنی اچھی آواز میں یعنی ترنم آواز میں پڑھتے تھے کہ سننے والے مسغور ہو جاتے تھے اب یہ جو پیرا میں نے پہلے لکھا ہے آپ کے پیپر میں یا آپ کے ٹیسٹ میں کوئی بھی اشار اس غزل کا آتا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ اپنی تشریح میں پیارہ لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح شروع کریں گے شاعر اپنے شعر میں بیان کرتا ہے کہ ہر کوئی ہاتھ ملاتا ہے مگر دل نہیں ملتا ہر کسی کا انہوں نے اپنے اس شعر میں انسانی نفسیات کو بیان کیا ہے بظاہر تو وہ تو لوگ بہت اچھے انداز میں ملتے ہیں مگر جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں جانے کے لئے وہ بعد میں کہتے ہیں جان چھوٹی چلا گیا دماغ کھا گیا کچھ لوگ اوپر سے بڑی محبت جتلا رہے ہوتے ہیں مگر دل میں نفرت اور کینا بھرا ہوتا ہے بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اپنے ہاتھ تو ہم سے ملا رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل نہیں ملتا ہم سے جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس وہ چاہ رہے ہیں بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں مگر دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے شاعر نے دنیا کی خودغرضی اور مفاد پرستی کو بیان کیا ہے بہت سا اعتزاد پایا جاتا ہے مثلا لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ایک دوسرے سے گلے بھی ملا جاتا ہے اور ہاتھ بھی ملایا جاتا ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے دل ملے بعض دفعہ چہروں سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو ملنے کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی لوگوں کی دلوں میں خلوص بہت کم پایا جاتا ہے پہلے لوگ جو تو ہوتے تھے وہ بہت صاف گو ہوتے تھے وہ دل میں کچھ چھپا کر نہیں رکھتے تھے اب مروت اور خلوص برائے نام رہ گیا ہے آدمی تو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں مگر آدمیت اور انسانیت بہت کم پائی جاتی ہے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ شیر نمبر دو ہے بھول جاتا ہوں ستم اس کے بھول جاتا ہوں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم اس کا مفہوم ہے کہ میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں جب وہ مجھے سادگی سے ملتا ہے اس میں اس کی تشریح ہے کہ اس شیر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ملتا ہی نہیں یہ بہت بڑا ستم ہے مجھ پر شاعر کہتا ہے کہ میں تنہائی میں سوچتا ہوں کہ جب کبھی میں اپنے محبوب سے ملوں گا تو اس کو اس کی بے روخی کا گلہ کروں گا اس سے اس کی بے روخی کا گلہ کروں گا پھر اس کو بتاؤں گا کہ تیرے بغیر کیسے گزرے ہیں میرے دن لیکن جب میں اپنے محبوب کو ملنے جاتا ہوں تو میں سارے شکوے گلے بھول جاتا ہوں پھر کوئی گلہ باقی نہیں رہتا میں اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کی باتوں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہوں کہ سارے گلے شکوے بھول جاتا ہوں کسی شاہر نے خوب کہا ہے سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے جب میرا محبوب میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے اس کے سارے ستم یعنی کہ میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دن جو تیرے بغیر کس گرب سے گزرے ہیں مجھے تمہاری یاس تاتی رہی ہے مجھ پہ ظلم ڈھاتی رہی ہے اس کی جدائی سے میرا جو حال ہوئے اس کو بتاؤں گا مگر اس کی سادگی معصومیات دیکھ کر سب کچھ بھول گرتا ہوں کسی شاہر نے خوب کہا ہے سو باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو سو باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نگاہ گویا ہے شرمائے ہوئے شیر نمبر تین ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اس کا مفہوم ہے آج ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ میرے محبوب کی ہنسی جو ہے وہ پھولوں سے ملتی ہے شاہر اس شیر میں کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹوں اس نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو پھولوں سے تشبیح دی ہے شاہر کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی باگ میں جاتا ہوں تو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کھلے ہوئے پھول تیری ہونٹوں کے جیسے ہیں مجھے ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی ہے جب بھی میرا محبوب خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے جیسے کوئی انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی اس کی خوش ہونے کی چگلی کھا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ خوش ہے تو چہرہ بھی کھل سا اٹھتا ہے جیسے بہار باغوں میں بہار آ جاتی ہے ہر طرف کلیاں ہی کلیاں کھلنے لگتی ہیں مجھے آج باغ میں کھلے ہوئے پھول بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے بہت سکون دے رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان پھولوں میں تیری ہانسی بسی ہو وہ ہی کھل رہی ہو جب میرا محبوب ہستا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف پھول کھل رہے ہوں تو غالب نے کیا شیر لکھا ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے شیر نمبر چار ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قائمتی سے ملتی ہے اب سلسلہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے رب فتنہ قیامت قیامت کا سنہا خوش قائمتی اس کا مطلب ہوتا ہے دراز قد اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے سانہیا کا سلسلہ جو ہے وہ تیرے قد سے جا ملتا ہے شائر نے اس شیر میں بیان کیا ہے کہ محبوب کی خوش قائمتی میرے دل و دماغ پر غزب ڈھاتی ہے بہت سے شائروں نے اپنے محبوب کی تعریف میں اجزائے جسمانی کی تعریف کی کسی نے ہونٹوں کو غلاب بنا دیا اور کسی نے کھلے ہوئے پھولوں سے تشبیح دے دی تو کسی شائر نے آنکھوں کو سمندر کی گہرائی سے تو کوئی اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں کی مالا سے کسی نے ظلفوں کو کالی گھٹاؤں آبشاروں سے تو کسی نے چال کو ہرنی سے مشابہ کیا مگر جگر مراد آبادی نے اپنے محبوب کے لمبے قد کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلاب پر ملا دیئے شائر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو قد ہے وہ میرے دل پر غزب ڈھاتا ہے مجھے اپنے محبوب کا خوش قائمتی بہت پسند ہے یعنی کہ دراز کا بہت پسند ہے اسے دیکھ کر میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں میرا دل میرے بس میں نہیں رہتا میرے دل پر قیامت سے گزر جاتی ہے شیر نمبر پانچ ہے دل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے اس کا مفہوم ہے جو مل کے بھی نہیں ملتا مگر دل اسی سے ٹوٹ کر ملتا ہے اس کی تشریح ہے شائر کا یہ شیر مارفت کا شیر ہے شائر کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بہت سی نعمتیں بنائیں اللہ کا جلوہ جو ہے ہر ایک چیز ہر ایک ذرے میں نظر آتا ہے مگر پھر بھی وہ کسی کو نظر نہیں آتا انسان دنیا میں آتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے دنیا میں آ کر وہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے جب وہی لوگ اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب انسان کسی سے کنارہ کر کے کسی سے دل لگاتا ہے تو پھر یہ ملنا جو ٹوٹ کے ملنا ہوتا ہے پھر انسان دنیا سے کتا تلک کر لیتا ہے اپنے رب سے سچی لو لگا لیتا ہے کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گیا وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے رب نے اسے کیوں پیدا کیا پھر اسے ترہ ترہ کی نعمتوں رحمتوں سے نوازا مگر وہ جان ہی نہیں پایا مگر جب اس کا دل دنیا سے کٹ جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے اور پھر اس ملنے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اس کے دل میں رب بس جاتا ہے وہ سچی لگن کے ساتھ پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیتا ہے پھر اسے رب سے محبت کر کے سکون حاصل ہوتا ہے شیر نمبر چھے ہے کاروبار جہاں سورتے ہیں خوش جب بے خودی سے ملتا ہے اب کاروبار جو دنیا کے کام سورتے سجائے جاتے ہیں اور اس کے بعد بے خودی ہے اس سے مطلب اپنے آپ میں نہ رہنا یعنی کہ اپنے آپے سے باہر ہونا اس کا مفہوم ہے کہ دنیا کے کام اسی وقت سورتے ہیں جب انسان میں کام کرنے کا جذبہ ہو شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر بہت سے کام کرتا ہے کچھ کام اپنے انجام کو پایا تکمیل تک پنچا دیتا ہے اور بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو ادھوری رہ جاتے ہیں اس لئے جن کاموں میں محنت سچے جذبے مجود ہوتے ہیں وہی کام پورے ہوتے ہیں مگر جن کاموں میں انسان کا دل نہ لگے یا کام کرنے کو جی نہ چاہے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں ہر کام محنت لگن سے ہوتا ہے کوئی کام بھی بغیر محنت کے پورا نہیں ہوتا پاکستان کو جب قائد آزم نے بنایا تو ان کے پیچھے محنت محبت اور جستجو تھی اور کسی شاہر نے خوب لکھا ہے جنہیں جستجو بے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا انہیں کوئی موج بھی نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا داروں ادار جذبہ اعمل پر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر بہت سے منصوبے بناتے ہیں مگر جب کام کا وقت آئے تو پھر وہ سفر ہوتے ہیں زندگی کے کسی میدان میں تب تک کامیابی ممکن ہی نہیں جب تک اس میں جذبہ موجود نہ ہو شاہر کہتا ہے کہ ہر کام ممکن ہے کوئی ایسا کام نہیں جو ممکن نہ ہو سکے انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا بہت سی چیزیں دریافت کر لی اس نے اپنے دیواغ سے وہ بھی کام کر دکھائے جو بلکل نہ ممکن تھی ان کا موں کے تکمیل تک پہنچنے کی اصل وجہ جوش جذبہ سچی لگن اس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں شیر نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس آخری شیر روح کو بھی مزا محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے محبت اس کا معنی ہے انفت ہمسائیگی پروس یا پاس کا مکان اس کا مفہوم ہے کہ روح کو بھی سکون محبت کے قریب رہنے سے ملتا ہے انسان کا اصل دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جسم جو مادی جسم ہے جس کو فنا ہو جانا ہے اس جسم میں اس کے عزائے جسمانی شامل ہیں دوسرا جسم لطیف یعنی کہ روح ہے روح اور جسم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح کی کوئی حیثیت نہیں انسانی دل میں بہت سے خیالات جذبات پلتے ہیں اس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے خیالات پرمان چڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے اگر انسان کے دل میں اچھے خیالات ہوں تو روح بہت خوش رہتی ہے اور اگر برے خیالات ہوں تو روح بے چین بے کارار رہتی ہے پھر کیا ہی خاص بات ہوگی دل میں رب کی محبت یاد بستی ہو تو پھر روح کو سکون رہے گا اگر روح خوش ہے تو انسان بھی خوش اور مطمئن نظر آتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں برے خیالات نہ لائے اپنے دل کو رب کی یاد سے منور کرے تاکہ اس کی روح جو ہے وہ روشن رہے اور دل کا سکون بھی قائم رہے اس لئے اہمیں اپنے دل میں برے خیالات نہیں لانے چاہیے اچھا اچھا سوچنا چاہیے تاکہ روح بھی خوش رہے حل مشکی سوالات ہیں سوال نمبر ایک ہے اس غزل کے مطلع کی نشان دہی کیجئے اس کا جواب ہے کہ اس غزل کا جو مطلع ہے وہ ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر دل کم کسی سے ملتا ہے سوال نمبر دو ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں اس کا جواب ہے کہ شاعر بیان کرتا ہے کہ مجھے محبوب کی ہنسی ایسے لگتی ہے جیسے باغوں میں پھول کھلے ہوں پھولوں کا رنگ و روح میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے میرا محبوب جب خوش ہوتا ہے تو اس کے چیرے پر ہنسی آ جاتی ہے مجھے باغ میں آ کر ایسے لگتا ہے یہ جو پھول کھلے ہیں بلکہ یہ میرا محبوب مسکر آیا ہے کیونکہ پھولوں کا کھلنا میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے سوال نمبر تین ہے ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کار و بار جو ہیں وہ کیسے سمرتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ہے انسان جاگ ہوش و حواس میں رہ کر اپنے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کے سارے کام سمرتے ہیں اور جذبہ ہی کامیابی کی زمانت ہے جب تک جذبہ عمل انسان میں نہیں ہوگا وہ کوئی کام بھی نہیں کر پائے گا سوال نمبر چار ہے مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان بہت مفاد پرست مطلب ہی ہے انسان کسی سے دوستی تب تک نہیں رکھتا جب تک اس میں مطلب نہ ہو وہ بظاہر تو لوگوں سے ملتا ہے مگر دل سے نہیں ملتا سوال نمبر پانچ ہے پانچویں شیر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے ہم ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں اس کے بوجود ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی نیمتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے مگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے صرف اس کے مظاہر سے اسے محسوس کر سکتے ہیں سوال نمبر چھے ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے اور کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا آپ بنارس میں پیدا ہوئے لہٰذا ہمارا آج کی تشریف اور پویسٹن جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہوئے اور آئیے چلتے ہیں بک برک کی طرف سوال نمبر چار ہے جگر مراد آبادی کی غزل کا مطن ذہن میں رکھ کر دروس جواب پر ٹک کر نشان لگائیں ہمارے پاس پہلا ہے محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے چار اپشن ہیں ہمارے پاس خوشی سے پھولا نہیں سمانا محبوب کے ستم بھول جانا نشا سچھا جانا ہر غم بھول جاتا ہے اس کا صحیح اپشن ہے محبوب کے ستم بھول جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے اس کے چار اپشن ہیں ہنسی سے شکل و صورت سے تازگی اور نزاکت سے یا خوش پوشی سے تو اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے ہنسی سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فتنہ قیامت کا سلطہ کس سے ملتا ہے محبوب کی خوش قائمتی سے خوش ادائی سے انگڑائی سے محفل آرائی سے تو یہ اس کا صحیح اپشن جو ہے محبوب کی خوش قائمتی سے اس کے بعد دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے کنجے ادا سے دل ربا سے خوش ادا سے مل کے بھی جو نہیں ملتا اس کا صحیح اپشن ہے مل کے بھی جو نہیں ملتا اس کے بعد بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے اس کے چار اپشن ہیں افسوس کاروبار جہاں سور جاتے ہیں بے خودی کو جی چاہتا ہے اداسی بھڑ جاتی ہے کاروبار یہاں پہ سورتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس روح کو محبت کا مزہ کم ملتا ہے دل کی ہم سائیگی سے ہجر و فراکس میں ویسال میں تنہائی اور یکسوی میں تو اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے دل کی ہم سائیگی میں اس کے بعد کو سیر میں دیئے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کہجئے ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے محبوب دل آدمی تو اس کا جو صحیح ہے وہ ہے دل اس کے بعد دوسرے شعر میں وہ سے مراد ڈیش ہے محبوب آدمی دوست تو اس کا جو ہے صحیح وہ محبوب ہے اس کے بعد کاروبار ڈیش سورتے ہیں آشقہ جہان دنیا تو اس کا صحیح اپشن جو ہے وہ ہے جہان اس کے بعد ہے ساتمہ شعر غزل کا ڈیش ہے مطلع مقتہ آخری شعر آخری شعر لہٰذا آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی پیڈیاف کی شکل میں ڈاللوڈ کر رجئے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں تب تک دے ہمیں اجازت اللہ حافظ موسیقی